حمزہ آپ کو ملتا ہے؟ حمزہ وہ دک لگی ہے وہ پنگو جب میں آئی ہوں میں پین کے آئی ہوں میں نے اندر تو نہیں چھوڑی میں پین کے آئی ہوں جب میں اترنے لگی ہوں میں نے اتار گیا السلام علیکم کیسے ہیں پیچھے دیکھیں مینہ بزار پروپر کر کے رکھو ایک مسالہ جب نہیں مل رہا ہوتا تو سب اوپر نیچے ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کبھی بھی اتنا زیادہ جو ہے تو رکھ نہیں سکتا اور جب نئی چیز ملتی تو سب کچھ اوپر نیچے جلدی جلدی کرنا بڑھتا ہے اینیوی آج میں بنا رہی ہوں آلو بوش اور بس بن جیا ہے میرے بچے آتے ہیں تقریبا ساڑھے پانچ بجے گھر میں صحیح ہے؟ تو ابھی ہو رہے ہیں ساڑھے چار میں ابھی ان کا انتظار کروں گی اور تقریبا میں پانچ بجے روٹی بناوں گے دن کی ہمارا کھانا پینا کافی زرہ لیٹ ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے دن کا تو شام میں پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بچے کھا پی لیتے ہیں تو پھر اتنی ضرورت نہیں پڑتی خیر آج کا دن تو گزر گیا منڈے تھا اور کل جو ہے تھوڑے بیزی ہیں ہم ہمزا کی ایک جگہ اپوائنٹمنٹ ہے اور پھر ایک دو تین کام اور کرنے ہیں اور میں اس دن لے کے آئی تھی فادما کا شوز اور فادما کا شوز سکول کا اس کو لگ رہا ہے بہت زیادہ تو مجھے کہتی ماما پاؤں دکھ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آج وہ آئے تو میں اس کو لے کے جاؤں اور اس کا شوز چینج کروں کیونکہ وہ بچاری چل نہیں سکتی اور کل بھی اپنا نا انگوٹھا پکڑ کے بیٹھے ہوئی تھی تو میں سوچ رہی ہوں آج جب وہ آئے اسی طرح ٹائم نکالوں اور پہلے میں اس کا کام کروں پھر باقی کام کروں تو الگوش میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اب جو ہے میں بنانے لگی ہوں تھوڑی دیر میں روٹیاں پھر فارق اور پھر زینب آ جاتی ہے تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے زینب میرا بہت کام کرتی ہے بس زینب جاسی آتی ہے میں بیلی ہو جاتی ہوں فارق میڈم تیار ہو رہی ہے اب اس کو لے کے جانا ہے ڈینٹس کے پاس اس کی اپوائنمنٹ تھی تو دو بجے ہے ایک دس ایک پچاس پہ ہے مطلب دو بجے تک ہم وہاں پہنچیں گے اور اس کا کچھ تیت کا ہے ایشو وہ ہوگا چیک اپ اور ابھی حمزہ سو رہا ہے اسے میں نے کپڑے وپڑے چینج کرا کے سلا دیا تھا مجھے پتہ ہے کہ وہ پھر تنگ کرے گا اس لیے تو آج زینب نے چھٹی کی ہے اور سکول سے کیونکہ اسے دو بجے پک نہیں کر سکتے تھے تو یہ میڈم گھر میں ہی ہے اور بس ابھی میں بھی تیار ہوتی ہوں اس کو لے کے نکلتے ہیں اوکے ابھی میں ریڈی ہو چکی ہوں اور وہ ابھی تک سو رہا ہے صرف دس منٹ ہے ہمارے گھر سے نکلنے کے لیے اب اس کو اٹھاؤں گی پیمپر چینج کروں گی تو یہ بہت ہی شور مچائے گا اور وہ تیار ہو گئی ہے اپنا سارا سیٹ اپ اس نے کر لیا ہے دانتوں کو صبح سے یہ ساہ کر رہی ہے فائنٹ میں تھی تو بس اب آپ کے سامنے ہمیں ہم نکلیں گے کہ زینب کا کیا پروblem ہے جو آج فکس ہوگا تھے 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 آج ب داو ہمم ہمoud ہم موجودum الفس married ہمم تردے رانی شو میرے جی فیشن کرنا اس نہ آسان نہیں ابھی اس کو لے کے جانا ہے اس ہی کام کے لیے ہم آ چکے ابھی ویٹ کر رہے ہیں ویٹن کے لیے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی زینب حمزہ ایکسپلور کر رہا ہے حمزہ حمزہ بینگو باک باک اچھا ہے یہ گھر ہے انہوں نے اس کو دون کی ہوئے آفس میں ڈینٹس کو آفس بنایا ہوئے ہیں ہمزہ ادھر ادھر چیزیں دیکھ رہے کہ کدھر لے کے آئی ہے اب ہر چیز جو ہے وہ چیک ہو رہی ہے ہمزہ کسی کے گھر لے کے آئی ہے اسے ہمزہ کر رہے ہیں اسے ہمزہ کر رہے ہیں سوی ہیں ہے سوٹ ہمزہ کر رہے ہیں گوبز سوٹ وہ سوٹ مجھ بہتر ہی ہی چوہ ٹھوٹ کری اس پرچھے رنگ ہے آئیسکریم ٹھیک ہے تو آئیسکریم بلو اور کیٹ فوڈ سیریل ٹھیک ہے بیکی تو آجو کیونکہ بیک پڑے میاں میرے پاس اب اس پرچھے جانے میں ٹائم لگے گا اور میں نے جانے جانے میں ٹائم لگے گا تم پتہ ٹائم کیا رہتی ہیں میں کار میں بٹھوں گی بہت مشکل ہے بچوں کو ساتھ اس کے ساتھ راؤنٹر والی بھی کہتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو لگتا ہے بہت مصروف رکھتا ہوگا یہ بچہ جو ہے نا اسے بڑے مشکل سے کنٹرول کیا ہے کارٹون لگا کے دے دی تھے موبائل پہ تب یہ ٹک ہے اب دکھاؤ زینو آگے ہو نا اس کے پہلے کیا تھے وہ پنک تھا نا کالر اب اسے پرپل کروایا ہے تو وہ سے کچھ بولا دو نہیں پر پل کروا پہٹ کامانے پہ کہنے پر پنک اور پینڈول کا بھے بھواری تھی اس مAAAA تو میں ٹک ٹک میں ٹک نہیں میری گلاسز کوئی لے گیا یار گاڑی کھلی رہ گئی اور میری گلاسز کوئی لے گیا اقریباً 20-25 منٹ لگے ہوں گے اور مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میری گاڑی بند ہے تو جب میں نے کھولا ہے تو اتر گئی اتر تو گاڑی میں تو نہیں ہے میں سامنے رکھ کے گئی ہوں ابھی مجھے چاہیے تو میری گلاسز چھوڑی بٹھوئی ہیں ہم جو سمجھ نہیں آرہی آمیر کی ہے میری میری ایکسپنسف تھی تو میری نکل گئی اب کیا کریں بھائیہ اب نہیں لینی پڑیں گی چالو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میری گلاسز چھوڑی ہوگی یہ میری دوسری گلاسز ہے ایک میں پکنک پہ گئی تھی وہاں پہ غائب ہوگی کچھ پتہ نہیں چلا ایک جو ہے آج چلو آج میں مانتی ہوں میری گلتی ہے کہ میں گاڑی کھلی چھوڑ کے چلی گئی ٹی لینی پڑی گی یہاں کریں یار بیک شاگ میں سب چھان لیا ہے اور مجھے نہیں مل رہی زینو میری گلاسز نکال لی کسی نے ادھر میں رکھ کے گئی ہوں ہولڈر میں جب ہم ادھر گئے ہیں تو کسی نے گلاسز نکال لی پتہ نہیں بچے ادھر سامنے بول پڑی تھی تم پتہ نا میں پہن کے آئی ہوں نہیں پہن کے آئی ہوں نا یار میں ادھر سے ڈرائب کر کے آئی ہوں یہ دیکھو بیگ چھان کی سارا کھول کھال کے رب دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ چیز ہے سب چیک کر لیا سب دیکھ لیا دیکھ لیا کھالی ہے کھالی ہے کچھ بھی نہیں ہے آرے یار جب میں آئی ہوں میں پہن کے آئی ہوں میں نے اندر تو نہیں چھوڑی میں پہن کے آئی ہوں اندر جب میں اترنے لگی ہوں میں نے اتار کے یہاں رکھے میں کہا ابھی اندر پہن کے تو نہیں جا سکتی میں اور گئی بچے بس جس کو جو موکہ ملتا ہے وہ کرتا ہے اپنے مرضی سے سب چکر دیکھ میں چیک سلپ میں نے چھیک پس کیا کہ ہوں میں نے چھیک پس کیا کہ ہوں نہیں نہیں ہم آپ کو کسی در دیں گے مجھے یہ ہی تو یاد نہیں کہ میں نے گھڑی لک کی تھی لک کی نہیں کی نا مجھے پکا پتا ہے میں نے یہاں رکھی تھی چلو نہیں آپ گئی تو شام کا ہم فارغ ہوئے تو گھر میں بیٹھے بچوں نے کچھ میلوکس دیکھے آپ سے ریکسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میرے آنے مالی ویڈیو آرام سے دیکھیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ